انسان جو کچھ دیکھتا ہے جو کچھ سنتا ہے یہ دیکھنا اور سننا انسان کے جسم پہ ایک اثر رکھتا ہے دیکھنے اور سننے کی بنیاد پہ ہی انسان مسکراتا بھی ہے انستا بھی ہے روتا بھی ہے اسے غصہ بھی آتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے یہ معاول کے اثرات جو ہیں یہ انسان کے اوپر رونما ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسان اس سے مبرع نہیں ہے اگر وہ عقل و شعور رکھتا ہے اس کے آزاق کام کرتے ہیں اس کی عقل کام کرتی ہے تو وہ یقیناً ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ فلام بندے کو غصہ نہیں آتا یہ بات درست نہیں ہے غصہ آر انسان کو آتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے ظرف دیا ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے خصوصاً غصے کے حوالے سے جس کے معاشرے کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات ہوتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اور اس نے آکے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغذب غصے نہ ہوا کرو اس نے بار بار تعقید کی کہ اللہ کے رسول بار بار جو ہے وہ اسرار کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی اور نصیحت فرمائے تو آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ لا تغذب غصہ نہ ہوا کر اب اتنی اہم بات ایک شخص آکے پوچھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بتاتے ہیں کہ تم نے غصہ نہیں کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ جو ہے اس کا انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرہ اثر ہے اور معاشرے کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ بہت گہرے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آس پاس جو ہمارے معاملات الجے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر معاملات وہ ہیں جو ہم غصے کی بنیاد پہ بنا لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی بسا اوقات وہ ہماری پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور رہنمائی ہم میں سے ہر شخص کے لیے اور خصوصاً جن حالات میں ہم جی رہے ہیں کہ قدم قدم پہ انسان کے مزاج کے خلاف انسان کی سوچ کے خلاف باتیں بھی انسان کو سننی پڑتی ہیں معاول بھی دیکھنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا اخلاق بھی ان کو برداشت نہیں کرتا اور انسان ان کو جو ہے وہ دیکھنے پہ مجبور ہوتا ہے تو ایسی صورت حال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کا طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا علاج بتایا ہے وہ ایک شخص اس کا رنگ بدلا ہوا غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم قلمتن لو قالاہا لزہب عنہما وجد کہ مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے اگر یہ بندہ اپنی زبان سے کہہ لے وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ اور ساری کیفیت ختم ہو جائے پھر آپ نے وہ بتایا کہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے اس لیے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بلیڈ پریشر اور یہ دیگر جو چیزیں ہماری زندگی کو جنہوں نے اجیرن بنا رکھا ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندے کو غصہ ہے وہ گھر میں ہو وہ کاروبار میں ہو وہ باہر دفتر کے اندر ہو انسان فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو سامنے رکھ کر اور صلف نے لکھا ہے کہ بار بار انسان جو ہے وہ تقرار کے ساتھ یہ پڑتا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اس غصے والی کیفیت کو ختم کر دے اور دوسرا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے اِذَا غَذِبَ آَهَدُكُمْ فَلْيَسْكُتِ کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو وہ اپنا مو بند کر لے خاموش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ کیفیت خاموشی کے ساتھ ختم کر دے آج سائنس نے ترقی کی اور لوگوں کا سائنس پہ اعتماد بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یقینا ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت امیت رکھتی ہیں اگرچہ غفلت کی وجہ سے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ علاج بتایا کہ غصے کا علاج یہ ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اور آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ غصے کی یہ کیفیت زیادہ سے زیادہ جس بندے کو بہت زیادہ کیفیت بھی ہو بارہ منٹ سے زیادہ نہیں رہتی بارہ منٹ کے بعد انسان کی وہ کیفیت وہ ختم ہو جاتی تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے خاموشی اختیار کریں تو نہ صرف ہمارا غصہ ختم ہوگا بلکہ ہمیں اللہ کے ہاں اس کا عجر بھی ملے گا اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اذا غزب آہدکم فہوا قائم کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے فلیجلس وہ بیٹھ جائے اگر بیٹھ کے بھی اس کی یہ کیفیت ختم نہیں ہو رہی ہے فلیجلس فرمایا وہ لیٹ جائے بستر پہ لیٹ جائے چار پائی پہ لیٹ جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کیفیت کو ختم کرتے یہ اتنی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی ہے کہ ہماری زندگی کی خوشیاں ان کا انحصار جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ ہم غصہ کس قدر زیادہ کرتے ہیں اور اس سے بچتے کس قدر زیادہ ہیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غصہ ہر انسان کو آتا ہے لیکن اسلام جو ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں جاتا اب یہ نہیں ممکن کہ کسی انسان کو غصہ ہی نہ آئے اس کی صحیح رہنمائی اسلام نے کر دی کہ تم نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس کے جو مفاسد اور اس کے جو شر ہے اس سے بچنا کیسے آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک شخص کا واقعہ میں نے پڑھا اس کو غصہ آیا اس نے اپنا بیٹا تھا چھوٹا اس کو کوئی راد مارا اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا بعد میں اپریشن کے ذریعے اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ساری زندگی باپ جو ہے وہ اسی دکھ اور قرب کے اندر رہا تو بس اوقات انسان گھر میں ہوتا ہے اور گھر میں تو خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ گھر کی چیزیں بکھیر دیتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے گھر کے اندر ایسا ماحول وہ کریئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بندہ باہر سے تھکا ماندہ جائے تو دیکھ کے غصے کے اندر آ جائے تو ہمیں شیطان کے اس شر سے بھی محتاط رہنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو شر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا واتوبی لیک